چار ایسی چیزیں چار ایسے ٹپس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس سے آپ نیچرلی پریگننسی کنسیو کر سکتی ہیں میں ریسرچ کر کے دھونڈ دھونڈ کے آپ کے ساتھ ایسی چیزیں شیئر کرتا ہوں جو سائنٹیفک بیسٹ ہوتی ہیں جن کے اوپر ریسرچ ہوتی ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح سے آپ حمل کنسیو کر لیں جن کو اولاد نہیں ہیں ان کو اولاد مل جائے تو نیچرلی پریگننسی کنسیو کرنے کے لیے اگر آپ ان چار ٹپس کو چار چیزوں کو فالو کرتی ہیں تو انشاءاللہ پریگننسی ضرور ہوگی نیچرلی کا مطلب ہے کہ کسی بھی دوائی اور ٹریٹمنٹ کے بغیر قدرتی طریقے سے حمل کنسیو کرنے کے لیے ان چار ٹپس کو آپ نے فالو کرنا ہے میرا نام ہے ڈاکٹر تاہر آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو کون سی ہیں یہ چار چیزیں اس میں سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز ہے فولک ایسیڈ فولیٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے جب آپ کنسیو کرنے کے لیے ٹرائے کر رہی ہوتی ہیں آپ جب بھی بیوی پلاننگ شروع کرتی ہیں تو ایک دو ماہ پہلے ہی آپ فولک ایسیڈ لینا شروع کر دیں اب یہ آپ سپلیمنٹ کے طور پر بھی لے سکتی ہیں اپنے ڈاکٹر سے ریکمنٹ کروا سکتی ہیں فولک ایسیڈ کی ٹیبلٹ یا اگر آپ نیچرل طریقے سے ہی فولیٹ لینا چاہتی ہیں تو اس سے بھی آپ لے سکتی ہیں ہری اور پتے دار سبزیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے فولیٹ ان کو لازمی ڈیلی بیسز پر اپنی ڈائٹ کے اندر شامل رکھیں کیونکہ یہ فولک ایسیڈ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کے بیوی کے اندر جو کنجینٹل ڈیفیکٹس ہوتے ہیں جو برت ڈیفیکٹس ہوتے ہیں ان سے بچانے کے لیے اور کنسیو کرنے میں بھی آپ کی ہیلپ کرتا ہے تو پہلی امپورٹنٹ چیز ہوئی فولک ایسیڈ لازمی لیں اب دوسری امپورٹنٹ چیز آپ کی پرسنل لائف آپ کا فائنینشل سٹیٹس آپ کی ورکنگ لائف ان ساری چیزوں کے وجہ سے آپ کی ہاؤس وائف کی جو ریسپونسیبیلٹیز ہیں ان ساری چیزوں کے وجہ سے آپ کی لائف کے اندر جو سٹریس کریئٹ ہوتی ہے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر آپ تھکی تھکی رہتی ہیں آپ کا موڈ آف رہتا ہے آپ کو بھوک کم لگتی ہے آپ کو نید کم آتی ہے آپ چیزوں پر صحیح طرح سے فوکس نہیں کر پاتی آپ کو چائے کی کافی کی کریونگ زیادہ ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں سٹریس کو انڈیکیٹ کرتی ہیں اب اس سٹریس کو کم کرنے کے لیے آپ ورک آوٹ کریں آپ آوٹنگ کریں آپ اپنے پسند کی کوئی بھی ہو بھی ہے اس میں آپ ٹائم سپینڈ کریں اپنی جو پسند کی کوئی چیز ہے کھانے کی کچن میں وہ بنائیں اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں جب اپنا مائنڈ آپ تھوڑا ڈسٹریبیوٹ کریں گی تو آپ کی سٹریس نسبتاں کم ہوگی اب یہاں پہ تھرڈ امپورٹنٹ چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کنسیو کرنے کے لیے وہ ہے ایکسرسائز اب کچھ خواتین یہاں پہ یہ بھی سوچیں گی کہ میں نیچرلی پریگننسی کنسیو کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں تو ایکسرسائز پھر کیوں ضروری ہے کیا پرانے وقتوں میں لوگ کنسیو کرنے کے لیے حمل کو ایکسرسائز کرتے تھے نہیں کرتے تھے لیکن آپ نے کیوں کرنی ہے آپ کے لیے کیوں ضروری ہے آپ یہ سوچیں کہ کیا پرانے ٹائم میں گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں ہوتی تھیں کیا پرانے ٹائم میں گھروں میں کپڑے دھونے والی مشینیں ہوتی تھیں کیا پرانے ٹائم میں آٹھا پیچھنے والی چکی نہیں ہوتی تھی کپڑے خواتین ہاتھ سے دھوتی تھی آٹھا ہاتھ والی چکی پہ پیشتی تھی پانی نلکے سے لیتی تھی یا کوئیں سے لے کے آتی تھی تو یہ ایکٹیوٹیز ان کو فیزیکلی ایکٹیو رکھتی تھی جس کی وجہ سے ان کو ایکسرسائز کی ضرورت نہیں پڑتی تھی لیکن آپ کو کرنی ہے آپ کو ضرورت ہے کیونکہ آج کل سیڈنٹری لائف سٹائل ہے تو ورک آؤٹ اگر آپ کریں گے ایکسرسائز کریں گے آپ کی باڈی کا میٹابولزم اچھا ہوگا خون کی گردش اچھی رہے گی ڈائجسٹیو انزائمز آپ کے اچھے سے بنیں گے کونسٹیپیشن آپ کو نہیں رہے گی ہارمونز آپ کے اچھے رہیں گے تو دونوں ہزبنڈ وائف ٹائم نکالیں ایکسرسائز کے لیے صبح میں یا شام میں 20 سے 25 منٹ ہفتے میں کم از کم پانچ دن اب یہاں پہ لاسٹ اور فورتھ امپورٹنٹ چیز ہے جی کچھ وائٹامنز اور منرلز بہت ہی ضروری ہوتے ہیں وائٹامنز اور منرلز آپ کی فرٹیلیٹی کے لیے لیکن سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ نیچرلی آپ اپنی ڈائیٹ سے ان کو پورا نہیں کر سکتے یا ایسی ڈائیٹ آپ نہیں لے رہے ہوتے جن کے اندر وہ سفیشنٹ وائٹامنز اور منرلز ہوں تو سپلیمنٹ بھی ضروری ہے جب آپ کنسیو کرنے کے لیے ٹرائے کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ایک سپلیمنٹ ایسا لے ہیں جس کے اندر کیلشیم ہو آئرن ہو زینک ہو وائٹامن ڈی ہو وائٹامن سی ہو اور وائٹامن ای ہو بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں یہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں کنسیو کرنے میں اگر ان چار چیزوں کو آپ فالو کرتی ہیں تو ایک سے دو ماہ کے اندر ہی آپ حمل کنسیو کر لیں گی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ ڈاکٹر ہیلپنگ ایلتھ کی نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے کے ملتے ہیں انگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا